اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الامین آج انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے اداء والدواء تہذیب ادائی والدواء الجواب الكافی لمن سأل عن الدواء الشافی جو امام بن القیم کی کتاب ہے جس کا ہم مدارسہ ومذاکرہ کر رہے تھے اس کا یہ درس نمبر ساتھ ہے اس میں ہم انشاءاللہ بات کریں گے مثلا موت کے بعد کے حالات اور یعنی امید اور رجا پر زیادہ یعنی ٹیک لگا لینا اور اسی طرح یعنی بے عمل وائد کے متعلق اور اسی طرح بعض اس میں تفصیلات اور جو بندہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے امید ہی رکھتا ہے خوف نہیں رکھتا اس کے متعلق بھی اس میں انشاءاللہ ڈسکشن ہوگی تو ہم اپنے کتاب کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ کتاب کی صفحہ نمبر 32 کہ ہم پونچے ہیں انشاءاللہ آگے چلتے ہیں 32 بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على النبی الامین رب شرح لي صدری ویسر لي امری وحلو العقدة من لساني یفقه قولی اما بعد قال علامہ ابن القیم رحمه اللہ في کتابه الداء والدواء فصل وَكَثِيرٌ مِّنَ الْجُحَالِ یعنی یہ اس میں ذکر ہوگا کہ جہالت میں سے یہ امور کہ انسان یعنی امید اور رجا پر زیادہ اعتماد کرے اور عمر اور نحی اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ٹھکرا دے تو شیخ ورماتے ہیں وَكَثِيرٌ مِّنَ الْجُحَالِ اَعْتَمَدُوا عَلَى رَحْمَةِ اللَّهِ وَعَفُوهِ وَكَرَمِهِ وَضَيَّعُوا أَمْرَهُ وَنَحِيهِ یعنی بہت سے جاہل ایسے ہیں جو صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے عفو و کرم اور درگزر پر اعتماد کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے جو اوامر اور نواہی ہیں جو احکامات ہیں اس کو وہ لوگ چھوڑ دیتے ہیں وَنَسَوْا اور وہ یہ بھول جاتے ہیں اَنَّهُ شَدیدُ الْعِقَابِ کہ اللہ تعالیٰ شدید العقاب ہے اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے وَأَنَّهُ لَا يُرَدُ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ اور مجرموں کو اس کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا ٹھیک ہے نا اور یعنی وَمَن اعتمدَ وَمَن اعتمدَ عَلَ الْعَفْوِ مَعَ الْإِسْرَارِ فَهُوَ كَالْمُعَانِدِ یعنی جو بندہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے عفو اور درگزر پر اعتماد کرتا ہے حالنکہ وہ گناہوں پر اسرار کرتا ہے اور ہمیشگی اختیار کرتا ہے ہر وقت گناہ کرتے رہتا ہے تو یہ در حقیقت کیا ہے در حقیقت یہ شخص ایک معاند ایک زدی اور منکر اور گمراہ شخص ہے اسی لیے یعنی معروف الكرخی ایک عظام میں سے گزرے ہیں وہ کہتے ہیں رَجَعُكَ لِرَحْمَتِ مَنْ لَا تُطِيعُهُ مِنَ الْخِذْلَانِ وَالْحُمْقِ یعنی جس کی آپ اطاعت گزاری نہیں کرتے جس کی نافرمانیاں کرتے ہو صوبہ شام اور پھر تم اس سے رحمت اور فضل کی امید رکھتے ہو یہ ذلت رسوائی اور حماقت کے علاوہ کچھ نہیں ہے اور اسی طرح بعض علماء کہتے ہیں کہ مَنْ قَطَعَ عُضْوًا مِنْكَ فِي الدُّنْيَا بِسَرِقَةِ ثَلَاثَةِ دَرَاہِمْ یعنی وہ ذات جو صرف تین دراہم کی چوری پر دنیا میں تمہارے اوپر حد لاغو کر دیتی ہے اور تمہارے ہاتھ کو کٹنے کا حکم دیتی ہے لَا تَأْمَنْ أَنْ تَكُونَ عُقُوبَتَهُ فِي الْآخِرَةِ عَلَى نَحْوِ هَذَا اور تم اس سے بے خوف رہتے ہو اس سے بے خوف نہ رہنا چاہیے کیونکہ وہ آخرت میں بھی تمہیں اس طرح کا عذاب دے سکتا ہے تو تم کیا اللہ سے یہ گارنٹی لیتے ہو کہ اگر تم دنیا میں علم غلم شرکیات خرافات بدعات اور گناہ کرتے جاؤ اور تمہیں کچھ نہیں ہوگا تو یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں اور امام حسن بصری رحمہ اللہ کے یہ جو قول ہے غور و فکر کرنی چاہیے بڑے آئیمہ تابعین میں سے ہیں وہ کیا کہتے ہیں دیکھیں ان کا اللہ سے ڈرنا ان کا کیا لیول تہارنگ کے وہ اللہ والے شخصیت تھے اللہ والے ہی اللہ سے ڈرتے ہیں یہ یاد رکھیں تو امام حسن البصری رحمہ اللہ سے کہا گیا نراک طویل البکا ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بہت کسرت سے بہت طویل انداز سے آپ ہمیشہ روتے رہتے ہیں کیوں روتے ہیں آپ یا امام حسن البصری فقالا اخافو ان یطرحنی فی الناری ولا یبالی اے ہائے 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 کہتے ہیں کہ مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں اللہ تعالی مجھے آگ میں نہ پھینک دیں اور صرف یہ نہیں بلکہ اللہ کو اس کا پرواہ بھی نہ ہو ٹھیک ہے نا یعنی اللہ کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا بندہ جہنم میں جائے جنت میں جائے اس کے خزانے میں نہ کوئی کمی آتی ہے نہ کمی بیشی ہوتی ہے اور اسی طرح ایک شخص نے کہا ایک شخص نے امام حسن البصری سے سوال کیا یا ابا سعید اے ابا سعید یعنی امام حسن البصری ابا سعید کہتے تھے ان کی کنیت ہی کیف نصنعو بمجالسة اقوام یخویفونا حتی تکاد قلوبنا تطیر یعنی وہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ امام حسن البصری یعنی بعض جو لوگوں کے پاس ہم بیٹھا کرتے ہیں جو ہمیں سخت خوف زدہ کر دیتے ہیں اور ہمیں بہت ڈراتے ہیں اللہ سے حتیٰ کہ ہمارے دلوں کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں بلکہ ہمارے دل اڑنے لگ جاتے ہیں اور ریزہ ریزہ ہونے لگ جاتے ہیں در سے تو امام حسن البصری نے کیا جواب دیا سونے کے پانی سے لکھی جانے والی یہ باتیں ہیں ذرا غور و فکر کریں کہتے ہیں یعنی وہ برہ خدا کی قسم ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنا جو بہت اچھا ہے جو تمہیں اللہ سے ڈراتے ہیں حتیٰ کہ تم ڈر ڈر کے اس امن والی جگہ جنت میں پہن جاتے ہو یہ بہتر ہے یہ آلہ اکمل اجل اور افضل اور احسن ہے بنسبت ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا جو آپ کو جھوٹی امیدیں دلاتے ہیں جو آپ کو ڈرانے کے بجائے آپ کو امن اور سلامتی اور امید کی باتیں دلا دلا کے آپ کے دل میں سے خوف اور ہلاکت خوف مٹا دیتی ہے اور آپ کو کدھر پہنچا دیتی ہے ان جوٹی امیدوں کی وجہ سے آپ کو اللہ نہ کرے جہنم میں پہنچا دیتی ہے اور تلحقق المخاوف اس جگہ پہ پہنچ جاؤ جدھر خوف اور ہلاکت کی وہ منزل ہے تو یہ کتنی بڑی بات کہی امام حسن البحثلی نے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیں جو ہمیں اللہ کی یاد دلاتے ہیں اللہ سے ڈراتے ہیں نہ کہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیں جو بڑا ہر وقت امید اور رجا اور بولتے ہیں اللہ غفور الرحیم لا شک اللہ غفور الرحیم ہے لیکن ایک بیلنس کے ساتھ چلنا چاہیے جیسے میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا اور جیسے کہ آج کل ہمارے ویسٹرن سیولائزیشن اور ویسٹرن تھوٹ ایک مغربی فکر اور مغربی اسلام بلکہ یعنی امریکن سوفٹ کیوٹ اسلام کیا ہے وہ بولتے اسلام اس ویری پیس فل اللہ اس ویری ہی اس موسٹ مرسی فل لا شک ہی اس مرسی فل لیکن اس کو اس انداز اور اس پیرائے اور اس انداز میں پیش کرنا کہ بندے کا مائنڈ سیٹ ہی چینج ہو جائے کہ وہ صوبہ شام گناہ کرے بے نمازی ہو بدعات خرافات شرکیات میں پڑے اور وہ یہ امید رکھے اللہ تعالی مجھے جنت دے دے گا یہ جیسے ہم نے کل کہا فرے بے حسن ون ہے ٹھیک ہے المہم کل والے درس میں نہیں جاتے ہم اس کے بعد شیخ فرماتے ہیں یعنی اب شیخ نے آگے جا کے اس بات کا ذکر کیا کہ وہ جو شخص جو بے عمل وائد ہے جو وائد تو باعت کرتا ہے لیکن عمل میں زیرو ہے اس میں ہم لوگ کے لئے خاص کر مجھ جیسے طالب علم جو لوگوں کو صوبہ شام تلقین کرتا ہے نصیحت کرتا ہے وعو نصیحت کرتا ہے پڑھاتا ہے اور خود عمل نہ کرے اس کے لئے اس میں بہت زیادہ یعنی ایک عبرتناک اور ایک دردناک اور ایک جگہ دینے والی یہ حدیث ہے ہم جیسے طالب علم جن کو تین کا بڑا جذبہ ہے دعوت و تبلیغ بڑا کرتے ہیں اور عمل میں زیرو ہیں ان کے لئے یہ حدیث ہے غور سے سنیں صحیحین میں یہ حدیث ثابت ہے کہ حضرت عسامہ بن زید یا قول کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کیا کیا جائے گا قیامت کے دن ایک آدمی کو بلایا جائے گا اور وہ جہنم میں ڈالا جائے گا یہ دیکھیں ذرا کتنا خطرناک عذاب ہے کہ اس کی جو آنتنیا ہے وہ اُلٹ پلٹ ہو جائیں گی اُلٹ پلٹ ہو جائیں گی فَيَدُورُ فِي النَّارِكَمَا يَدُورُ الْحِمَارُ بِرَحَا اور وہ جہنم میں ایسے گھومتا پھیرے گا جس طرح چکی کے گرد گدہ گھوما کرتا ہے ٹھیک ہے نا اس طرح وہ گھومے گا فَيُطِیفُ بِهِ اَهْلُ النَّارِ اور اس کے پاس پھر جہنمی لوگ ارد گرد جمع ہو جائیں گے فَيَقُرُونَ پھر وہ کہیں گے یا فلان اے بندے ما اصحابہ کا تمہیں کیا ہو گیا ہے تمہیں کیا ہو گیا ہے تم ہمیں اچھائی اور نیکائی نیکی کی طرف نہیں بلاتے تھے اور تم ہمیں برائی سے نہیں روکتے تھے اللہ غور کریں ہم جیسے بڑے بڑے سپیکر بڑے شیخ شیخ الحدیث ہم جو بڑے بڑے علامہ فہامہ مناظر اسلام فاتح قادیان بنتے ہیں ان کے لئے یہ لمحہ فکریہ ہے کیا تم ہمیں نیکی کی طرف نہیں بلاتے تھے تم ہمیں برائی سے نہیں روکتے تھے فیقورو تو وہ کہے گا سنیے غور سے سنیے کہیں ہم لوگ تو نہیں ہیں وہ اللہ تعالی ہمیں بچا لے ہمارے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے فیقورو کنت آمورکم بالمعروف میں تم لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتا تھا ولا آتیہی اور میں اس کے اوپر خود عمل نہیں کرتا تھا وَأَنْحَاكُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَآَاتِیہِ اے 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 میں برائی کی طرف بلاتا تھا برائی کی طرف نہیں بلاتا تھا برائی سے روکتا تھا لیکن خود اس برائی میں ڈوب جاتا تھا اللہ کی قسم میرے پیارے باہیوں ہمیں غور و فکر کرنا چاہئے کہیں ہم ایسے تو نہیں ہیں کہیں میں دن کو اللہ اللہ کر کے اپنا دکھاوا کروں اور رات کو جب سکوئی نہ ہو میں اللہ کے معصیت اور گناہوں میں مبتلا ہو جاؤں اللہ تعالی ہمیں معاف کریں اور اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں سے نہ بنائے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہیں اور وہ خود نہیں کرتے اور لوگوں کو برائی سے روکتے ہیں اور خود کرتے ہیں وہ برائی اللہ تعالی ہمیں بچائے اور امام احمد الحنبل رحمہ اللہ کی مسند میں یہ روایت موجود ہے من حدیث ابی رافے ابی رافے کی حدیث روایت سے کہ مرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالبقیع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بقیہ سے گزرے یعنی مقبرت البقی جو ہے ادھر سے گزرے تو کیا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا افسوس ہے تجھ پر تو ابو رافع کہتے تو میں سمجھنے لگا میں سوچنے لگا کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف یا مجھ سے تو مخاطب نہیں ہے فقال اللہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ولیکن ہذا قبر فلان یہ اس بندے کا قبر ہے اس فلان شخص کا قبر ہے بعثتہ ساعیاً على آل فلان فغل نمیرتاً فدرعا فدرعا الان مثلہا فی النار اب اس پہ ہم کیا بات کریں میرے پیارے بھائیوں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمارے ہیں یہ اس بندے کی قبر ہے جس کو میں نے اس آل اس لوگوں ان قبیلے کی طرف بیجا تھا اصلاح کے لیے اس نے کیا کیا اس نے غنیمت کے مال میں سے ایک کمبل اٹھا لیا فدرعا الان مثلہا من النار اب وہ آگ کا ایک کمبل پہن رہا ہے اللہ اکبر اب ذرا سوچئے یہ حدیث یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو صدقات جمع کرنے کے لیے بیجا تھا صدقات اور زکاة اور یہ وغیرہ چیزیں جمع کرنے کے لیے بیجا تھا اس نے کیا کہ اس نے اپنی لیے اس میں سے لیے تھا یہ ہمارے لیے ہیں اے مولویوں اے اسلام کے دعوے دار یا مدرسین اے ادارے چلانے والوں چندہ جمع کرنے والوں یا اللہ کہیں ایسا نہ ہو ہم لاکھوں روپے ہزاروں روپے اپنے جیبوں میں دالے ہیں قیامت کے دن وہی آگ بن جائے ہمارے لیے خدارہ خدارہ دنیا کی اس چند لمحات کے لیے آخرت کو برباد نہ کریں اللہ تعالی مجھے ہدایت دے اور مسند احمد میں ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مررت لیلتا اسری بی علا قوم میں جب میرا عصرہ و معراج ہوا تو مجھے ایسے لوگوں سے گزارا گیا علا قوم تقرض شفاہہم بمقاریض من نار اللہ اکبر ایسے لوگوں سے میں نے بات سے گزرا جن کے جو لبوں کو آگ کے قینچیوں سے کھینچا جا رہا ہے لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة الا باللہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَقُلْتُوْ مَنْ حَوْلَا یہ کون ہے اے خطیبوں مساجد سنبھالنے والوں اے خطبہ اے اپنے آگے نام کے آگے عظیم سکولر نوجوان سکولر لکھنے والوں یہ سنو قَالُو فرشتے نے کہا جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ لوگ کون ہیں جن کے لبوں کو آگ کی قینچیوں سے کانٹا جا رہا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قُطَبَاءُ مِنْ اَهْلِ الدُنْيَا یہ دنیا کے کچھ خطبہ ہیں کچھ خطیب ہیں کیا کرتے تھے قَانُ يَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرْ لوگوں کو اچھائی کی طرح بلاتے تھے وَيَنْسَوْنَا أَنفُسَهُمْ اور ابنے آپ کو بول جاتے تھے اَفْلَا يَعْقِلُونَ کیا ان کے پاس عقل نہیں ہے اللہ اکبر افسوس یہ لوگ اتنی بھی سمجھ نہیں رکھتے اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا کرتے اللہ تعالی ہمیں اُن خُطَبَاء اُن علماء اُن عامل لوگوں میں سے بنا دے جو لوگوں کو نیکیوں کی طرف بلاتے ہیں اور خود بھی کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں اللہ تعالی ہمیں برائیوں سے روکے اللہ کی قسم کبھی کبھی انسان ان احادیث کو اپنے اوپر فٹ کرے بجائے کہ ہم دوسروں کے اوپر فٹ کرے بجائے کہ ہم دوسروں کے اوپر یہ احادیث پھینکے اپنے اوپر اپنے گریبان میں جانگے کہیں میں تو یہ نہیں ہوں واللہ ہی در لگتا ہے کیونکہ ہم عمل میں زیرو ہے واللہ ہی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لما عریبی مررت بقوم جب میں گیا اسراع و معراج پہ تو میں ایسے لوگوں سے میرا گزر بسر ہوا لهم اضفار من نحاس ان کی جو انگلیاں ہیں وہ بڑے بڑے تانبے کے ناخن لگے ہوئے ہیں نحاس کے يَخْمِشُونَ بِهَا وُجُوْهَهُمْ وَسُدُورَهُمْ اپنے یعنی چہرے اور گال یعنی جو چہرے اور اپنے سینے کو وہ نوچ رہے ہیں فَقُلْتُ مَنْ هَا أُولَى يَا جِبْرِیلِ کیا مطلب وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ اور یہ لوگ کیا کرتے ہیں لوگوں کی عزتوں کو اچھالتے ہیں ان کی عزتوں کو پامال کرتے ہیں ان کے مقام و مرتبے کو نیست و نابود کر دیتے ہیں اللہ تعالی ہمیں لوگوں کا گوش کھانے سے بچا ہے اس کا کیا مطلب ہے غیبت و نمیمت ہم دیکھیں کتنی غیبت کتنی چغل خوری کتنی ٹوہ میں لگے رہتے ہیں کہ کوئی غلطی کرے تو میں اس کو اچھالوں اس کی عزتوں کو پامال کروں تو ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قصرت سے یہ دعا کیا کرتے تھے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ معصوم ہے یہ نبی ہے خاتم الانبیاء ہے اللہ کا سب سے محبوب نبی اور بندہ ہے قصرت سے یہ دعا کیا کرتے ہیں ہم کس کھیت کے مولی ہیں ہم کیا ہیں کیا کہتے ہیں یا مقلب القلوب یا مقلب القلوب ثبت قلبی على دینک اے دلوں کو پھیر دینے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ فقلنا تو انہوں نے کہنے والوں نے کہا صحابہ نے یا رسول اللہ اے اللہ کے نبی آپ جو لے کے آئے ہم نے اس کے اوپر ایمان لیایا اور جو آپ لے کے آئے فحل تخافو علینا تو کیا آپ کو ہمارے اوپر ڈر ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے کیا کہا نعم جیہا ان القلوب بین اصبعین من اصابع الرحمن یہ جو دل ہے یہ اللہ تعالی کے جو دو انگلیاں ہیں ان کے مابیند ہے ان کے دربیان ہے جیسے چاہے جب چاہے جدر چاہے اس کو اُلٹ پلٹ کر سکتا ہے اے اے میرے پیارے باریوں اللہ تعالی ہمارے دلوں کو ثابت رکھے اپنے ایمان پر اور جہنم کی ہلناکیوں میں سے جو ہلناکیوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرین علیہ السلام کو کہا مَا لِي لَمْ أَرَمِكَ إِلَ ضَاحِكًا قَطُّ قَالَ مَا ضَحِكَ مُنذُ خُلِقَتِ النَّارِ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جبریل علیہ السلام سے کہا اے میکائی یا جبریل یہ کیا معاملہ ہے کہ میں نے کبھی بھی میکائیل کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا تو کہتا ہے یا رسول اللہ جب سے یہ آگ یہ جہنم بنی ہے میکائیل ہسا نہیں ہے اللہ اس سے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد آگئی جس میں کہتے ہیں لَوْ تَعْلَمُونَ مَا عَلَمْ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَئْتُمْ كَفِيرًا اگر تم کو وہ پتا چل جائے جو مجھے پتا ہے تم لوگ ہستے کم اور روتے زیادہ اللہ کی قسم اخوان آج ہم لوگ کتنا زیادہ ہستے میں خود اللہ مجھے معاف کرے میں دودھ کا نہیں دولا ہوا میں بہت زیادہ ہستا ہوں بہت زیادہ مزاق کرتا ہوں بہت ڈر لگتا ہے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھیں اللہ تعالی مجھے اخلاص کی توفیق دے اور ریاکاری اور دکھاوے اور شہرت کی بوک سے بچائے اس کے بعد چلتے ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یُعْتَ بِأَنْ عُمِ اَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ اَهْلِ النَّارِ فَيُصْبَغُ فِي النَّارِ صَبْغَتًا ثُمَّ يُقَالُ هَلْ رَأَيْتَ خَيْرًا قَطْ یعنی دنیا داروں میں سے جن پر اللہ تعالی نے بہت زیادہ انعامات عطا کیے تھے جن کے اوپر اللہ تعالی نے بہت زیادہ انعامات دیئے تھے اور وہ آخرت میں جا کے اہل النار بنیئے جہنم والا بنیئے فَيُصْبَغُ فِي النَّارِ صَبْغَتًا اور اس کو جہنم کے اندر ایک چکر دیا جائے گا یہ ایک ڈبکی لگائی جائے گی فَيُقَالُ اور اسے کہا جائے گا یَبْنِ آدم اے آدم کی اولاد هَلْ رَأَيْتَ خَيْرًا قَطْ کیا تم نے کبھی زندگی میں خیر دیکھا ہے هَلْ بَرَّ بِي هَلْ مَرَّ بِكَ نَعِيمٌ قَطْ کیا تم نے زندگی میں کبھی نعیم اور مزے کی زندگی دیکھی ہے فَيَقُولُ تو وہ کہے گا لا واللہ یارب یعنی جو اس نے پوری زندگی گزاری تھی نا مزے کی عائش و عشرت کی وہ سب بھول جائے گا جہنم کے ایک چکر ایک ڈبکی لے وَيُؤْتَ بِأَشَدِّ النَّاسِ بُؤْسًا مِنَ الدُّنْيَا فِي الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيُصْبَغُ فِي الْجَنَّةِ سَوْغَةً فَيُقَالُ هَلْ رَأَيْتَ بُؤْسًا قَطْ هَلْ مَرَّ بِكَ شِدَّةٌ قَطْ فَيَقُولُ لَا وَاللہِ يَا رَبِّي مَا مَرَّ بِي بُؤْسٌ قَطْ وَلَا رَأَيْتُ شِدَّةً قَطْ اللَّهِ یعنی سب سے زیادہ جو دنیا میں جس نے تکلیفیں اور جو زیادہ نامراد اور شقاوت کی جس نے زندگی گزاری ہوگی لیکن وہ اہل جنت میں سے ہوگا اس کو بلایا جائے گا اس کو لیا جائے گا فَيُسْبَغُ فِيَلْجَنَّتِ سَبْغَةً اس کو جنت میں ایک چکر جنت کا ایک رنگ دکھایا جائے گا جنت کا ایک چکر لگوایا جائے گا جنت میں ایک دبکی لگوایا جائے گا فَيُقَالُ لَهُ اس سے کہا جائے گا اے ابن آدم اے آدم کی اولاد هَلْ رَأَيْتَ بُؤْسًا قَطْ کیا تم نے کبھی زندگی میں شقاوت دیکھی ہے تو هَلْ مَرْ رَبِكَ شِدَّتٌ قَطْ کیا تم نے کبھی زندگی میں شدت پائی ہے فَيَقُولُ لَا تو وہ کہے گا لَا وہ کہے گا لَا کبھی نہیں دیکھی وَاللَّهِ يَا رَبْئِ مِرِ اللَّا خُدَاكِ قَسَمْ مَا مَرْ رَبِي بُؤْسٌ قَطْ زندگی میں کبھی بھی میرے اوپر بُؤْس اور شقاوت اور شدت میں نے نہیں دیکھی اللہ اکبر میرے پیارے بھائیوں اللہ تعالی ہمیں اہل جنت میں سے بنا دے اور مسند احمد میں ایک اور روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ جا رہے تو نہیں ہے وہ میرے کبڑے لے جانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنِ اِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنِ میں وہ دیکھتا ہوں جو تم لوگ نہیں دیکھتے وَأَسْمَعُ مَا لَا تَسْمَعُونَ اور وہ دیکھتا ہوں اور وہ سنتا ہوں جو تم لوگ نہیں سنتے اَتَّتِ السَّمَاءُ وَحُقَّ لَهَا أَنْتَعِتُ یعنی اَتَّتِ السَّمَاءُ وَحُقَّ لَهَا أَنْتَعِط یعنی وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ آسمان جو ہے وہ چیخ اٹھی ہے آسمان چیخ اٹھی ہے اور وَحُقَّ لَهَا أَنْتَعِطُ اور اس کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ یہ کرے مَا فِيهَا یعنی ہل پڑی ہے اَتَّتِ السَّمَاءُ اس کا معنی اب مجھے ذہن میں آرہا ہے لیکن مجھے میں صاف بات ہے اردو کا کوئی بڑا مترجم نہیں ہوں مجھے اب اردو میں اس کا لفظ نہیں مل رہا آپ لوگ خود ریسرچ کر لیں انشاءاللہ ٹھیک ہے نا مجھے مناسب اردو لفظ نہیں مل رہا عربی میں تو مجھے سمجھ میں آ گیا ہے اچھا جی پھر کیوں وہ یہ آواز یا یہ حرکت میں آگی کیوں کیونکہ مَا فِيهَا مَوْضِعٌ مَوْضِعُ اَرْبَعَ صَابِعٍ اِلَّا وَعَلَيْهِ مَلَكٌ سَاجِد چار انگلیوں کی جگہ نہیں جہاں جہاں چار اتنے جگہ ہے اتنا ادھر ادھر عَلَيْهِ مَلَكٌ سَاجِد ادھر فرشتہ ساجد سجدہ کر رہا ہے یعنی ہر جگہ پہ اگر تم کو پتا چل جائے جو مجھے پتا ہے تو تم لوگ کم ہسو گے اور رو گے بہت زیادہ اور کیا کہا وَمَا تَلَذَّذْتُم بِالنِّسَاءِ عَلَى الْفُرُش اور کبھی بھی تم اس لذت کو نہ پا سکتے جو تم اپنے بستروں پر پاتے ہو اپنے زوجات کے ساتھ وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى الصَّعُدَاتِ تَجْعَرُونَ إِلَى اللَّهِ اللَّهُ اَكْبَرُ اللَّهُ اَكْبَرُ اللَّهُ اَكْبَرُ یعنی تم راستوں میں سٹریٹس میں بکھاریوں کی طرح نکلتے اور اللہ کے دربار میں دعا اور استغاثہ کرتے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وَاللَّهِ لَوَدِدْتُ لَوَدِدْتُ أَنِّي شَجَرَةٌ تُعْضَدْ کاش میں درخت ہوتا اور مسند احمد کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ تھوڑا یعنی بس انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تدن الشمس یوم القیامة على قدر ميل یعنی قیامت کے دن یہ جو سورچ ہے یہ ایک میل کے برابر ہوگا ٹھیک ہے نا ایک میل کے برابر قریب آجے گا وَيُزَادُ فِي حَرِّهَا كَذَا وَكَذَا اور اس کی حرارت میں کئی گناہ اضافے کیا جائیں گے تَغْلِي مِنْهَ الرُّعُوسُ كَمَا تَغْلِي الْقُدُورُ اور اس طرح سر پکنے لگیں گے اور اُبلنے لگیں گے انسان کا جو سر ہے اس طرح اُبلنے لگے گا جیسے کہ برطن یا دیکچی میں جو کھانا یا پانی اُبلتا ہے يَعْرَقُونَ فِيهَا عَلَى قَدْرِ خَطَایَاهُمْ پسینے ان کے اتنے آئیں گے جتنے ان کے گناہ ہے مِنْهُمْ مَنْ يَبْلُغُ الْا كَعْبِي ان میں سے کچھ حصے ہوں گے جو اپنی پنڈلیوں تک پسینے میں ڈوبے ہوں گے وَمِنْهُمْ مَنْ يَبْلُغُ الْا سَاقِي ان میں سے کچھ کعبی کا مطلب ہے تَخْنوں تَك وَمِنْهُمْ مَنْ يَبْلُغُ الْا سَاقِي اور کچھ ہوں گے جو پنڈلیوں تک پسینوں میں ڈوبے ہوں گے گناہ کے مطابق پسینہ ہوگا وَمِنْهُمْ مَنْ يَبْلُغُ الْا وَسَطِي اور کچھ ایسے ہوں گے جو جن کے جو ہے پسینہ ان کے بیچ تک یعنی پیڑ تک پہنچا ہوگا اور کچھ ایسے ہوں گے وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُهُ الْحَرَقُ الْجَامَا دوسری روایت میں ہے کچھ ایسے ہوں گے جو پسینے میں ادھر تک اپنے مو کے قریب تک وہ ڈوبے ہوں گے یُلْجَمُ الْحَرَقُ الْجَامَا یعنی پسینوں کا لگام لگ جائے گا ان کو اللہ اکبر اللہ اکبر حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی فَأَنْعُمُ وَصَاحِبُ الْقَرْنِ میں کیسے آرام سے بیٹھ سکتا ہوں اور صاحب القرن جس نے پھونک پھونکنی ہے وہ اٹھا کے بیٹھا ہوا ہے اور اپنی اس نے یہ جو گدی ہے یہ نیشے کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ سن رہا ہے کہ کب حکم دیا جائے گا تو وہ پھونک اللہ فَقَالَ أَصْحَابُهُ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کہا کئی فَنَقُولُ تو ہم کیا کہیں یا رسول اللہ کہا قولو یہ کہو حَسْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ عَنَ اللَّهِ تَوَكَّنُ اللہ تعالیٰ ہمارے لئے کافی ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لئے بہترین وکیل ہے ہم اللہ کے اوپر توقل کرتے ہیں مستد احمد کی ایک اور روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خبردار اِيَّاكُمْ وَمُحَقَّرَاتِ ذُنُوبُ خبردار ہو جاؤ اس بات سے کہ تم گناہوں کو چھوٹا سمجھنے لگو گناہوں کو حقیر سمجھنے لگو تو میرے پیارے بہیوں گناہوں کو حقیر مت سمجھیں فَإِنَّهُنَّ يَجْتَمِعْنَا عَلَى الرَّجُلِ حَتَّى يُهْلِكَنَّا حَتَّى يُهْلِكْنَا یعنی یہ جو جن گناہوں کو ہم چھوٹا اور حقیر سمجھتے ہیں یہ جمع ہوتے جاتے ہیں جمع ہوتے جاتے ہیں حتی کہ یہ جو گناہ جن کو ہم چھوٹا اور حقیر سمجھتے ہیں وہ اس کو حلاقت میں دار لیتے ہیں لا تنظر الى صغر المعصیہ ولیکن انظر الى عظم من عصیت گناہوں کی حقیقت کو مت دیکھو کہ وہ چھوٹا ہے یہ کیا ہے بلکہ یہ دیکھو اس عظیم ذات کی تُو نے نافرمانی کی وَضَرَبَ لَهُنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مثلاً اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال پیش کی کہ کہا مثلاً كمثل قوم نزلوا ارض فلات فحضر صنیع القوم فجعل الرجل ينطلق فیجئو بالعود والرجل يجئو بالعود حتى جمعوا سواداً وَأَجَّجُ نَارًا وَأَنضَجُ مَا قَذَفُوا فِيهَا بولتا کہ یہ ایسی ہے جیسے کہ کچھ لوگ ایک دیزرٹ ایک صحرہ میں جمع ہوئے اور لوگ جمع ہوئے ایک ایک کر کے ایک ایک تنکا ایک ایک درخت یا لکڑی لانے لگے جمع کرنے لگے حتیٰ کہ بہت زیادہ ہوگئے پھر آگ انہوں نے لگایا تو اس میں جو انہوں نے رکھا تھا وہ پگ گیا ٹھیک ہے نا تو ایک ایک تنکوں سے آگ جلتی ہے اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے جن اشخاص کا حساب کتاب کیا جائے گا وہ تین قسم کے لوگوں جو ظاہراً لوگوں کے سامنے شہید ہو گیا تو اس کو لایا جائے گا تو اس کو یاد آ جائے گی تو کہا جائے گا اس سے کہا جائے گا جو ہی جو تعم تمہارے پر نعمتوں کی بارشیں کی گئی اس کے پر تو نے کیا عمل کیا تو وہ کہے گا قاتلتو فیک حتی قتلتو میں نے تیرے لیے قتال کیا تیرے لیے میں نے جہاد کیا حتی کہ میں قتل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کذبتا انہیں جوٹ بولا تو انہیں جوٹ بولا ولیکن قاتلتا لیقالا ہوا جری لیکن تم نے اس لیے اپنے آپ کو ختم کیا تاکہ یہ کہا جائے کہ تُو بڑا جری ہے بڑا بہادر ہے تاکہ تجھے نشان حیدر ملے تاکہ تجھے تمغہ شجاعت اور جررت ملے اس لیے نہیں کہ یا اللہ تیرے لیے میں فقط قیل یہ کہہ دیا گیا تجھے تمغہ شہادت دے دیا گیا تمہیں تمغہ بسالت جررت شجاعت نشان حیدر دے دے گیا ثم اومی ربی پھر اس کے اوپر حکم دیا جاتا ہے فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ اس کے مو کے بل گسیرتے ہوئے جہنم میں بیجا جاتا ہے وَرَجُلُن تَعَلَّمَ الْعِلْمِ اب یہ دیکھیں ذرا یہ ہم جیسے طلبت العلم کے لئے ہیں سنیں وَرَجُلُن تَعَلَّمَ الْعِلْمِ اور ایک شخص علم حاصل کرتا ہے وَعَلَّمَهِ اور سکھاتا ہے وَقَرَأَ الْقُرْآنِ اور قرآن پڑتا ہے پڑاتا ہے فَأُوْتِيَ بِهِ اسْكُلْ آیا جاتا ہے فَعَرَّفَهُ نِعَمَ اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتوں کا بتلاتا ہے حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّار حَتَّى فَقَالَ مَا عَمِلْتَ فِيهَا تو اس سے کہا جاتا ہے کہ تم نے اس میں کیا کیا جو میں نے تمہیں نعمتیں دی اے طالب علم جو علم حاصل کرتا ہے اے قاری قرآن جو قرآن پڑتا ہے پڑھاتا ہے علم پڑھاتا ہے قَالَ تو وہ کہتا ہے تَعَلَّمْتُ فِيكَ الْعِلْمِ یہ اللہ میں نے تیرے لیے علم حاصل کیا وَعَلَّمْتَهُ اور تیرے لیے میں نے سکھایا وَقَرَأْتُ فِيكَ الْقُرْآنُ اور تیرے لیے میں نے قرآن پڑھا اے تراویوں میں قرآن پڑھنے والے قاریوں یہ سن لو قَالَ فَقَالَ اللہ تعالیٰ کہیں گے قَذَبْتَا تُم نے جون بولا وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ تُم نے اس لے سیکھا لیو قَالَ تاکہ یہ کہا جائے ہوا عالم تاکہ کہا جائے تُو بڑا عالم ہے تُو بڑا قاری ہے تُو بڑا شیخ ہے تُو شیخ الاسلام ہے تُو جامع اسلامیہ سے پڑھا ہوا ہے ماشاءاللہ میرے پیارے باہیوں غور کرینا حادیث پر اور وہ کہے گا وَقَرَأْتُ الْقُرْآنَ تو اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے وَلَكِنْ تَعَلَّمْتَ تُو نے اس لے سیکھا تاکہ کہا جائے کہ تُو عالم ہے تُو جود بولتا ہے تُو نے اس لے قرآن پڑا پڑا ہے تاکہ کہا جائے تُو قاری قرآن ہے فقط قیل تو کہہ دیا گیا ہے ثُمَّ أُمِرَ بِهِ پھر اس کے اوپر حکم دے دیا جاتا ہے اور آرڈر دے دیا جاتا ہے فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارُ اس کو مو کے بل گسیتا جاتا ہے حتی کہ اس کو آگ میں پھینٹ گا جاتا ہے وَرَجُلُنْ وَسَّعَ اور یہ دیکھیں نا غور کریں وَرَجُلُنْ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ رِزْقَ اور ایک شخص اے تاجروں سنو تاجروں بڑے بڑے چندہ ڈونیشن دے کے دکھانے والوں سنو غور و فکر کرو میں یہ نہیں کہتا کہ سارے اس طرح ریاکار ہیں ایک بندے کو اللہ تعالی نے بہت زیادہ رزق دیا بہت مال دیا کاروباری بلینئر وَعطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ کُلَّهُ اس کو ہر قسم کا مال دیا فَأُوْتِيَ بِي اور اس کو لائے جاتا ہے فَعَرَّفَهُ بِي اور اس کو اپنی نعمتوں کا بتایا جاتا ہے فَعَرَفَهُ اور وہ جعل لیتا ہے فَقَالَ تو اللہ تعالی لکھتا ہے مَا عَمِلْتَ بِيهَ تم نے اس میں کیا کیا فَقَالَ مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيرٍ تُحِبُ أَن يُنفَقَ فِيهَ إِلَّا انفقتُ فِيهَ لَكَ اے اللہ ہر وہ راستے میں میں نے خرج کیا جس میں تجھے پسند ہے خرج کیا جانا تو میں نے تیرے لیے اپنا مال لطا دیا تو اللہ تعالی کیا کہیں گے اللہ تعالی کہیں گے کذبتا 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 تم نے جود بولا وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ تم نے اس لیے کیا تاکہ لِيُقَالَهُ وَجَوَادٌ کتنا سخی ہے یہ تو حاتی میں تائی الوقت ہے کتنا کتنا دیتا ہے ایک دن میں بیس بیس پانچ پانچ تیس لاکھ دے دی اس نے کتنا سخی ہے فقط قیل تو کہہ دیا گیا ہے تیرا مقصد یہی تھا نا کہ یہ کہلایا جائے تو کہہ دیا گیا ختم کیس is closed تم مَا امیرہ بھی پھر اس کو آرڈر دے دیا جاتا ہے اس کے بارے میں آرڈر دے دیا جاتا ہے وَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ اس کو موکے بلگ سیڑتے ہوئے جہنم میں پہنگ دیا جاتا ہے اللہ اکبر اور ایک اور لفظ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَهَا أُولَائِ ایک اور روایت میں ہے اَوَّلُ خَلْقِ اللَّهِ تُسَعَرُ بِهِمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ یہ وہ اشخاص ہیں پہلے وہ اشخاص ہیں جن سے آگ کو قیامت کے دن بڑھکایا جائے گا جہنم کی آگ کو لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ اللہ ہمیں معاف کرے اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے نا بنائے اللہ تعالی ہمیں مخلص بنائے اللہ تعالی ہمیں ریاکاری سے بچائے یا اللہ وَسَمِعْتُ شَيْخَ الْإِسْلَامِ يَقُول اور میں نے سنا شیخ الْإِسْلَامِ نے کہا كَمَا أَنَّ خَيْرَ النَّاسِ الْأَنْبِيَاءِ خَيْرَ النَّاسِ الْأَنْبِيَاءِ یعنی خیر الناس کون ہیں سب سے بہترین لوگ سب سے زیادہ خیر والے لوگ کون ہیں کون ہے بھائیوں سب سے زیادہ خیر والے جو لوگ ہیں وہ انبیاء ہیں فَشَرُ النَّاسِ فَشَرُ النَّاسِ تو سب سے زیادہ جو شریر لوگ ہیں وہ کون ہیں لَا حَوْلُهُ رَمْتُ اللَّهِ یعنی سب سے بہترین لوگ انبیاء ہیں اور شریر ترین لوگ کون ہیں مَنْ تَشَبَّهَ بِهِمْ مِنَ الْكَذَّابِينَ وَدَّعَا أَنَّ مِنْهُمْ اَنَّهُمْ مِنْهُمْ یعنی سب سے اچھے اور خیر والے لوگ انبیاء ہیں اور سب سے شریر ترین لوگ وہ ہیں جو اپنے آپ کو انبیاء کرام کے جانشین کہلاتے ہیں لیکن وہ کیا ہوتے ہیں جھوٹے ہوتے ہیں کذابین ہوتے ہیں جھوٹے دعوے دار ہوتے ہیں وَلَيْسَ مِنْهُمْ وَرُوْا ان میں سے نہیں ہوتے فَخَيْرُ النَّاسِ بَعْدَهُمْ انبیاء کے بعد سب سے خیر کون ہے الْعُلَمَاء جو خالص علماء ہیں علماء صالحین اور صدقین اور صدقہ کرنے والے اور شہداء اور شہداء اور مخلصوں جو مخلص لوگ ہیں فَشَرُ النَّاسِ تو سب سے شریر لوگ کون ہیں مَنْ تَشَبَّهَ بِهِمْ جو ان کی مشابہات ان کی طرح کرتے ہیں يُوْهِمُ أَنَّهُ مِنْهُمْ وَلَيْسَ مِنْهُمْ وہ لوگوں کو یہ دکھلاتے ہیں کہ وہ ان میں سے ہیں حقیقت میں وہ ان میں سے نہیں ہوتے ہیں اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں سے بچائے شیخ کہتے ہیں وَالْأَحَادِيثُ فِي هَذَا الْبَابِ اضعاف وَأَضْعاف مَا ذَكَرْنَا اس بارے میں احادیث بہت زیادہ ہے فَلَا يَنْبَغِي لِمَنْ نَصَحَ نَفْسَهُ اَنْ يَتَعَامَ عَنْهَا جو انسان اپنے آپ کو نصیحت کرنا چاہتے ہیں وَإِن چنوں سے نظر انداز نہ کرے وَيَرْسِلُ نَفْسَهُ فِي الْمَعَاصِ اور اب گناہوں میں ڈوب جائے وَتَعَلَّقِ بِحَبْلِ الرَّجَائِ وَحُسْنِ الرَّنِّ اور حُسْنِ الرَّنِّ اور امید کے اس رسی کو تھام کے مت بیٹھے اگر وہ گناہوں میں غرق ہو چکا ہے اور بیڑا غرق ہو چکا ہے ابو الوفاء ابن عقیل رحیم اللہ فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں ابن عقیل ابو الوفاء ابن عقیل رحیم اللہ فرماتے ہیں احذره ولا تغتر فإنه قطع ال فإنه قطع اليد اللہ تعالیٰ سے ڈرو اللہ تعالیٰ کے غزب سے ڈرو ولا تغتر اور دھوکہ مت کھاؤ کیونکہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے یہ حکم دیا کہ اگر ایک بندہ تین دراہم چوری کر لے اس کے ہاتھ کٹ یہ رحمان الرحیم ہے یہ غفور التواب ہے یہ یاد رکھیں وَجَلْدُ الْحَدِّ فِي مِثْلِ رَأْسِ الْعِبْرَةِ مِنَ الْخَمْرِ اگر ایک بندہ شراب کا ایک گونٹ بلکہ اس تنکے یا سوئی کے اوپر سے ایک قطرہ بھی موں میں چلا جائے اس خمر پہ اس شراب کے اس قطرے پر بھی حد لاغو کیا گیا ہے وَقَدْ دَخَلَتْ اِمْرَأَةٌ فِي النَّارَ فِي هِرَّا ایک عورت جہنم میں صرف ایک بلی کی وجہ سے گئی ہے کیونکہ اس نے اس بلی کو پانی نہیں بنایا وَشْتَعَلَتِ الشَّمْلَةُ نَارَا عَلَى مَنْ غَلَّا غَلَّهَا وَقَدْ قُتِلَ شَهِیدَا وَرُبَّمَتْ تَكَلَ بَعْضُ الْمُغْتَرِّينَ عَلَى مَا يَرَى مِنْ نِعَمِ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا ہو سکتا ہے بعض بے عقوف لوگ اس بات پر تکیہ رکھتے ہو اس بات پر اعتماد کرتے ہو کہ اللہ تعالی نے اس کے ورے بہت ساری نعمتیں رکھی ہیں اور وہ اس نعمتوں کو نہیں بدلے گا اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ جو نعمتیں مجھے مل رہی ہے اللہ کی محبت سے ملتی ہے مل رہی ہے یا وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ کیونکہ مجھے دنیا میں بھی اتنی اچھی دے رہا ہے تو مجھے آخرت میں بھی دے گا وَهَذَا مِنَ الْغُرُورِ یہ غرور اور تکبر کی علامت ہے بلکہ زیادہ احتیاط کرنا چاہیے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ فرماتے ہیں اِذَا رَأَيْتَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلْ یُعْطِ الْعَبْدَ مِنَ الدُّنْيَا عَلَى مَعَاصِي مَا يُحِبْ فَإِنَّمَا هُوَ استِدْرَاج اگر جب تم دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کسی ایسے بندے کو دنیا دیتا ہے جو گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے تو سمجھ لو یہ استدراج ہے استدراج کا کیا مطلب ڈیل دے رہا ہے محلت دے رہا ہے تاکہ اس کو وقت آنے پر پکڑ لے جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں فَلَمَّا نَسَوْمَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى اِذَا فَرِحُ بِمَا أُوْتُ اَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ اور بعض صلف یہ کہا کرتے تھے کہ جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو ذکر کیا رسول صلی اللہ نے فرمایا کہ اِذَا رَأَيْتَ اللَّهَ يُعْطِ الْعَبْدَ مِنَ الدُّنْيَا عَلَى مَعْصِيمَا يُحِبْ فَإِنَّمَا هُوْ اسِ دراج اور یہ آیت میں آپ کے سامنے پڑی اور بعض صلف کہا کرتے ہیں کہ اِذَا رَأَيْتَ اللَّهَ يُتَابِعُ نِعْمَهُ عَلَيْكُ وَأَنْتَ مُقِيمٌ عَلَى مَعْصِيمَ فَإِنَّمَا هُوَ اسْتِدْرَاجٌ يَسْتَدْرِجُ كَبِهِ ہر یہ بندہ ہر وہ بندہ جو نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہے وہ اس پہ غور کرے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے نبی فرما یعنی بعض صحابہ یعنی بعض صلف کہا کرتے تھے کہ اگر تم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہو پھر بھی اللہ تمہارے اوپر نعمتوں کی بوچھار کر رہا ہے فَحْضَرْهُ فَحْضَرْهُ تو تمہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے کیوں؟ فَإِنَّمَا هُوَ اسْتِدْرَاجٌ يَسْتَدْرِجُ كَبِهَا کیونکہ یہ ایک استدراج ہے اور اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان لے رہا ہے یہ ایک بڑے واعظ سلامت ابن دینار ابو حازم الاعرج جو تابعین میں سے ہے انہوں نے کہا ہے تو دیکھ لیں اللہ اللہ تعالیٰ فرماتے وَلَوْلَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَانِ لِبِيُوتِهِمْ سُقُفًا سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَنَعَمَهْ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمًا وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدْرَ عَلَيْهِ رِزْقَهْ فَيَقُولُ رَبِّي أَحَانًا كَلَّا اللہ اکبر یعنی انسان کا حال یہ ہے کہ جب اسے اس کا رب آزماتا ہے فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهْ اور عزت و نعمت دیتا ہے تو وہ کہنے لگتا ہے میرے رب نے میری تکریم کی وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدْرَ عَلَيْهِ رِزْقَهْ اور جب اللہ تعالی اس کو ابتلاعات اور امتحانات میں دالتا ہے اور اس کی جو رزق میں تنگی پیدا کرتا ہے فَيَقُولُ تو وہ کہتا ہے رب احانًا میرے اللہ نے میری احانت کی اور مجھے زلیل کیا اللہ تعالی کہتا ہے ایسا ہرگز نہیں ہے اگر اللہ تعالی کسی کو دے رہا ہے دنیا اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالی اس کی تکریم کر رہا ہے اور نہ اس کا ہرگز یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالی اس کی احانت کر رہا ہے اور اگر اللہ تعالی کسی کو مصیبتوں اور امتحانات ابتعلات میں دالتا ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالی اس کو احانت اور اس کو زلیل اور رسوہ کر رہا ہے اور نہ اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالی اس کو نواز رہا ہے یا اس کی تکریم کر رہا ہے اس لئے شیخ فرماتے ہیں جس جس بندے کو مینے نعمتوں اور سید روازہ ہے اور رزق میں وسعدی ہے اس کا مطلب نہیں کہ مینے اس کی تقریم کی جیسے مینے بیاقوبت ہے بل ابتلی هذا بالنعمت و اکرمو هذا بالابتلاع بلکہ کبھی کبھی میں کسی کو ابتلاعات میں دالتا ہوں نعمتوں کے ذریعے اور کسی کو ابتلاعات میں دالتا ہوں کس کے ذریعے مشقتوں کے ذریعے تنگ دستی کے ذریعے جامع الترمیدی کی روایت ہے صحیح ترمیدی یعنی بعض علماء نے اس کو صحیح قرار دیا ہے المہم اور بعض نے اس میں کلام کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرمایا ان اللہ اللہ تعالیٰ یعقید دنیا من یحب ومن لا یحب اللہ تعالیٰ دنیا اسے بھی دیتا ہے جسے وہ دوست رکھتا ہے اور ومن لا یحب اور جسے وہ نہیں دوست رکھتا جسے وہ نہیں چاہتا جسے وہ محبت نہیں کرتا ولا یعطی الایمان الا من یحب اور اللہ تعالیٰ ایمان صرف اسی کو دیتا ہے جسے وہ محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان دیتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کر لے وقال بعض السلف اور بعض السلف کا یہ قول ہے رب مستدرج بنعم اللہ علیہ وہو لا يعلم کہ بہت سے لوگوں کو تو وہ کیا ہوتا ہے وہ اس مغالفے میں پڑ جاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں کتنا وہ ہوں ورب مفتون بثناء الناس علیہ وہو لا يعلم اور کچھ ایسے بھی لوگ ہیں ان کو خبر تک نہیں ہوتی کہ وہ امتحانات اور ابتلاعات میں ہیں لوگوں کی تعریفوں کے ذریعے سے لوگوں کی تعریفیں لوگوں کے آپ کے لیے لائک کومنٹ شیئر کیا بات ہے شیخ صاحب دل کو بات لگی کیا بات ہے شیخ صاحب کیا بات ہے بھائی جان اخی احبکا فی اللہ ای لف یو فر اللہ وارٹا پوست یہ تعریفیں میرے پیارے بھائیوں بہت بڑا فتنہ ہوتی ہے بہت بڑا ابتلاع ہے یہ انسان کو ہلا دیتی ہے اور انسان کو ڈی سنسٹائزڈ کر دیتی ہے لا انسانیت لا ایمانیت اور ریاکاری اور دکھاوے کی طرف لے جاتی ہے اگر وہ اپنے آپ کو چکڑ نہ لے اپنے نفس کو پکڑ نہ لے اپنے گوڑے کی طرح باگتے ہوئے نفس کو وہ لگام نہ لگائے تو پتہ نہیں چلتا تو وہ رک نہیں سکتا تو اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر غور و فکر کرنے کی توفیق دے اور اللہ تعالی ہمیں ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق دے اور اللہ تعالی ہمیں ریاکاری سے بچائے اللہ تعالی ہمیں اخلاص کی توفیق دے اللہ تعالی ہمیں اخلاص میں بھی اخلاص کی توفیق دے اور اللہ تعالی ہمیں شہرت کی طلب سے بچائے اور تعریف کرنے والوں کی تعریف کا ہمارے دل پر اثر ہونے سے بچائے یا اللہ ہم بڑے گنے گار ہیں ہم بڑے سیحکار ہیں تو ہی ہمیں معاف کر سکتا ہے ہم دکھلاوے کے شکار ہو چکے ہیں یا اللہ ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں اور خود نہیں کرتے ہیں لوگوں کو برائی سے رکھتے ہیں اور خود کرتے ہیں یا اللہ ہمیں ان برائیوں سے بچا دے سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو لا الہ الا انت استغفرك و اتوویلیک فما كان من صواب فمن اللہ وما كان من خطأ فمن نفسی والشیطان والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبحانک 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 اللہ 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 دعوات موسیقا موسیقا